اسلام علیکم میرا نام ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا youtube channel vubwn آج کی اس ویڈیو میں ہم cs609 system programming assignment number two کے solution کے بارے میں دیکھیں گے question ہمیں دیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ write a program in cc++ to create parent process and child process ہم نے دو process بنانے ایک ہمارا parent process ہوگا ایک ہمارا child process ہوگا اور ان process کو ہم نے بنانا کیسے ہے اس کے لیے ہم نے ایک api use کرنی ہے create process api اور اس کے اندر جو parameter set کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے set کرنی ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک print text.cpp کی فائل کو create کر لینا ہے اور اس کو save کہاں پہ کرنا ہے اپنے windows کے documents والے folder کے اندر ٹھیک ہے اب اس print text.cpp کے فائل کے اندر کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس name اور rule number اور یہ name اور rule number وہاں پہ execute ہونا چاہیے new line کے اندر five time یعنی ہاں پہ ہم نے ایک فارلوپ use کرنی ہے فارلوپ کے اندر ہم کیا کریں گے ہم اپنے name اور rule number کو print کروائیں گے تو ابھی کے لئے یہاں تک ہم code کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس code built ہوگا ہے ہم نے dev c++ کو use کرنا ہوتا ہے c میں coding کرنے کے لئے تو یہاں پہ میں dev لکھتا ہوں اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو yes اور یہاں پہ ہم ایک new file کو create کر لیتے ہیں اور اس file کا جو name ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس file کا name انہوں نے دیا ہوا ہے کہ print text.cpp کی نام سے آپ کے پاس یہ file ہونی چاہیے تو ہم اس کو save کرتی ہیں یہ save کہاں پہ کرنی ہے یہ save ہم نے کرنی ہے جی desktop پہ جا کے this pc کے اندر جا کے documents والے folder کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ہمارے آگے print text اور اس کو save ہم کرتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے header file کو include کروا لینا ہے یہاں پہ کیونکہ ہم simple سی کیا کریں گے far loop لگائیں گے far loop ہم نے کیوں لگانی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پانچ time آپ کا جو name ہے اور rule number ہے وہ print ہو کے آ جائے یہاں پہ ہم main function بناتی ہیں اور اسی main function کے اندر far loop کو create کرتی ہیں ٹھیک ہے far کا structure ہر language میں سیم ہی ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کیا کروانا ہے i کی value کو initialize کروانا ہوتا ہے i کی value ہمارے پاس ابھی کیلئے کیا ہے zero ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کہتے ہیں i less than five جب تک i5 ہے i کو کیا کرواؤ آپ increment کرواتے جاؤ ٹھیک ہے جی پھر اس کے اندر ہم main function لکھتی ہیں اپنا جس task کے لیے یہاں پہ ہم نے print کروانا ہے print ہم کس طرح سے کرواتے ہیں سی آؤٹ کی مطلب سے ہم print کرواتے ہیں ٹھیک ہے اب اوپر ہم using name space sttt نہیں use کر رہے تو یہاں پہ ہم sttt اور double colon use کریں گا اور یہاں پہ ہم string کے اندر اپنا name print کروائیں گے یہاں ہمارا name ہوگا یہاں پہ ناصر عباس ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے new line کے اندر اس کو print کروانا ہے new line کے اندر آپ ایسے بھی print کروا سکتے ہیں نہیں تو آپ کیا کریں اب code کی مدد سے یہاں پہ لکھ لیں and l and l کا مطلب کیا ہوگا کہ جیسے یہ line ہماری end ہوگی تو automatically ہماری new line start ہو جائے گی تو اسی code کو ہم copy کرتے ہیں اور اس کے نیچے جا کے ہم paste کرتے ہیں دوسرا کیوں ہم paste کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے rule number لکھنا ہے اپنا تو یہاں پہ ہمارا rule number آ جائے گا bc123456789 اس کو ہم execute کرواتے ہیں اگر کوئی error نہیں ہوتا ہمارے پاس تو یہاں پہ ہمارے پاس error ہے ہمارے پاس جو error ہے یہاں پہ for loop کا ہم نے کیا کروانا ہے data type کو لکھنا پڑتا ہے تو یہاں پہ int ہم نے لکھا ہے ابھی یہاں پہ ہمارے پاس error ہے یہاں پہ ہمارے پاس error ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے less than sign use کرنا تھا وہ بھی ہم نے جلدی میں ڈیوز نہیں کیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ correctly execute ہو جائے گی تو پہلے ہی جو ہماری جو requirement تھی کہ آپ نے اپنا name print کروانا ہے rule number print کروانا ہے وہ بھی new line کے اندر وہ ہمارے requirement fulfilled ہو چکی ہے اب دوسرا ہمارا requirement کیا ہے اس کے لیے یہ اب ہی ہم نے parent process بنا لیا ہے ایسا سمجھ لیں ٹھیک ہے نا parent process کے اندر ہماری کیا چیز آگئی ہے ہم نے document کے اندر print text.cpp کی فائل بنا لی ہے اب جو اس کے آگے والے instruction ہے وہ کہتا ہے no command line parameters are being passed to the child process ہم نے child process بنانا ہے جس کے اندر command line parameters ہم نے add نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں child process کو handle کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ thread inherited نہ ہو inherited کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے parent سے code یا پھر کوئی خصوصیات attributes نالس کی ہم نے یہاں پہ flags کو بھی create نہیں کرنا the child process uses the environment block of the parent process اب یہاں پہ یہ اس نے کیوں لکھا ہوا ہے کیونکہ نیچے اگر آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ دو آپ نے pointer کے structure کو create کرنے ہے اور جب آپ child process کو create کریں گے تو اس child process کے آپ نے id لینی ہے اور اس child process کے اندر جو آپ نے thread create کیا ہے thread کس طرح سے create کیا ہے آپ آپ نے ٹھیک ہے نا ایک تو thread آپ کا inherited نہیں ہونا چاہیے the parent process waits for the child process to complete using wait for single object اب parent process نے کیا کرنا ہے child process کو اب ہمارے پاس جو instruction ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے parent process کو بنایا ہے parent process کے اندر ہم نے کیا کروایا ہے five times اپنا name اپنی id کو ہم نے print کروایا ہے ٹھیک ہے نا اب دوسرا جو ہم نے main کی ایک فائل بنانی ہے اس کے اندر جو code کرنا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جو آپ نے child process بنانا ہے اس کے اندر جو آپ نے child process کی ڈی اور اس کے اندر thread کی ڈی کو print کروانا ہے اب وہ کس طرح سے print کروانا ہے وہ آپ نے جو parent process ہے اس سے پہلے print کروانا ہے جس طرح ہمارے cs604 کی assignment آتی تھی نا بلکل ویسے ہم نے print کروانا ہے اس کے لیے وہ کیا کہتا ہے آپ کے پاس header files include ہونی چاہیے جو header files آپ کے پاس یہ والی ہیں iostream windows.h اور tcharacter.h ٹھیک ہے نا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ question requires a complete program after the main code you should place the code of print text.cpp the sample pattern is yours اب آپ نے کیونکہ دونوں files بنانا ہے دونوں files کا code آپ نے سب سے پہلے main کا code یہاں پہ paste کرنا ہے solution file کے اندر اور بعد میں print text یہ والا code آپ نے paste کرنا ہے اب ہم نے ایک file کا code تو بنا لیا ہے اب دوسری file کا ہم code create کرتی ہیں ہم اس کو control n کرتی ہیں اور اس کو ہم save کرتی ہیں یہ ہماری کونسی ہوگی main والی file ہوگی اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے تین لیبرریز کو انکلوڈ کروانا ہے وہ کونسی لیبرریز ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ہیں سب سے پہلے آئیو سٹریم ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہمارے پاس کونسی ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ windows ڈوٹ ایچ والی لیبرریری آپ کے پاس ہے تو پھر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں windows ڈوٹ ایچ اور یہاں پہ پھر ہمارے پاس تھی جی t4 ڈوٹ ایچ ٹھیک ہے ہم ویریفائی کر لیتے ہیں کہ اس نے یہی لیبرریز کا ہمیں کہا ہوا ہے windows ڈوٹ ایچ آگی اور t4 ڈوٹ ایچ آگی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس نے ہنٹ ہمیں دے دی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے set the path of the executable program written in cc++ that the parent process wants to run ٹھیک ہے نا اب ہم نے جو ابھی print text dot cpp کی execution file لی تھی جو کہ کہاں پہ save ہوگی ہماری جو کہ ہم نے یہاں پہ documents کے اندر یہ والی file اس کا path ہم نے یہاں سے لینا ہے اس کا path ہم کیسے لیں گے اس کا path ہم لیں گے جی slash ہمارا جائے گا اور اس کا جو name تھا جی یہ آگیا path ٹھیک ہے اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے program کے اندر آ جانے ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے main function ایک بنا لینا ہے اور اس main function کے اندر سب سے پہلا جو کام ہے آپ کا وہ ہے set path ٹھیک ہے نا جو path ہم نے ابھی copy کیا ہے اب یہ path ہم کس طرح set کریں گے یہ جو ہم نے اوپر header file use کی ہے t character کی تو اس کے ذریعے ہی ہم set کریں گے ٹھیک ہے t character s z اس کے لئے ہم بنا لیں گے path ٹھیک ہے اور is equal to اس کو لیں گے پھر ہمارے پاس آجے گا underscore t اب یہ ہم نے ایک array بنا لی ہے یہاں پہ اور اس کے اندر ہم نے وہی path دینا ہے ٹھیک ہے نا string کی صورت میں اب یہاں پہ ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ جو ہمارا path ہے یہاں پہ ہمارے پاس double slash آنے چاہیے ٹھیک ہے نا single slash اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو وہ بعد میں error دے سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس نے کہا ہے کہ آپ نے دو چیزیں use کرنی ہے وہ کونسی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں جی ایک start up infrastructure use کرنا ہے اور ایک process information کا structure use کرنا ہے یہ pointers کو بنانے کیلئے ٹھیک ہے تو یہی سے ہم ایک start up info اس کو copy کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا اس کو ہم SI لے لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو process underscore information تھا اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں اس کو ہم یہ ہمارے پاس آگیا control z control c process info اس کو ہم PI کے طور پر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو process جو اس نے ہمیں کہے تھے وہ ہم نے لے لی ہیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ code ہمارے پاس بہت زیادہ lengthy ہے ٹھیک ہے نا تقریباً یہ 20-22 lines کا ہے آگے بھی تو میں نے پہلے سی فائل بنائی ہوئی ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں یا پھر میں یہیں پی آپ کو اس کے بعد ہم نے memory address لینا ہے memory address ہمارا کس طرح سے ہوگا zero memory zero memory اور اس کے اندر ہم نے کیا چیز کروانی ہے اس کے اندر ہم نے وہی process لینا ہے جو اس نے ہمیں کہا تھا کہ ایک آپ نے start up info لینا ہے structure اس کے اندر وہی structure ہم نے لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے لیں گے iterate SI ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کو ہم نے SI کا name نے دیا ہے اس کے لیے اس کے ذریعے اور یہاں پہ ہم کاما لیں گے پھر size of یہ آپ نے پڑھا ہوگا size of یہ آپ کی book کے اندر ہیں SI ٹھیک ہے نا ہم نے پہلے اس کو لیے ہے اور اس کے اندر size بھی لیا ہے ہم نے size ہم نے کون سا لیا ہے وہی ٹھیک ہے جی یہ zero memory ہمارے پاس ہوگئی اب ہم نے کیا کرنا ہے SI.cb is equal to اب size of SI لینا ہے ہم نے size of یہاں پہ SI یہ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے دوسرے structure کی بھی size memory لینی ہے تو اس کے لیے بھی ہم zero memory اور دوسرا جو ہمارا name تھا وہ ہم نے کیا لیا تھا ٹی آئی ہم نے لیا تھا تو اس کے لیے term PI size of یہاں پہ PI یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیز یہ ہمارے پاس آگئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ایک process کو create کرنا ہے process کو کس طرح سے create کرنا ہے اس کے لیے اس نے کہا ہے کہ آپ نے create process کو use کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو کہاں پہ گیا یہ create process API کو use کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم نے create process API کو use کرنا ہے اس کے لیے ہم if statement لگائیں گے اور اس کے اندر ہی یہ ہم create process کو use کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو API یہ ہے وہ ہے create process اور اس کے اندر سب سے پہلی value دیکھیں اس نے ہمیں instruction دے دی کہ create process ہماری کونسی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پڑھا ہوگا اس میں ڈی ورڈ ٹائپ تو یہاں پہ ہم path لے لیتے ہیں اپنی file کا جو آپ نے یہاں پہ store کروایا ہے path ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ایس زیڈ path ہمارے پاس آ گیا پھر ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی پھر ہمارے پاس یہ lpt star ip command line اس کو ہم نے کیا کرنا ہے null ان کو بھی null کرنا ہے ہم نے اچھا یہ security attributes کو اس نے کہا کہ آپ نے false پہ رکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے process attributes یا سارے یا آپ نے false یا null پہ رکھنی ہے اس نے instruction دی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے null null کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے وہی دو structure لے لینے ہیں جو اس نے ہمیں کہا تھے pointer structure ٹھیک ہے ایک کا name ہم نے کہا رکھا تھا جی پی آئی یہ دو structure ہم نے لے لی ہے اب ہم نے فار کے main function کے اندر جانا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کروانا ہے ہم نے print کروانا ہے کہ اگر تو ہمارا child process successfully create ہو گیا یا نہیں تو یہاں پہ std colon یہاں پہ سب سے پہلے ہم cout لگاتے ہیں یا پھر ویسے ہی std colon cout less than size اور اس کے اندر child process successfully created ٹھیک ہے جی یہ چیز ہمارے پاس آگئی اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں جو child process ہمارا successfully created ہے وہ کس طرح سے آئے گا اس کے لئے بھی ہم نے ایک چیز نیچے لگانی ہے تو یہاں پہ child process ہمارا successfully created آ جائے گا یہاں پہ پھر ہم نے ویسے لگانا ہے std colon colon cout اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ یہاں پہ ڈل ہم نے لگانا ہے ہم نے پہلے لگا لیا ہے ٹھیک ہے ڈل ہم نے کیوں لگایا ہے کیونکہ new line کے اندر print ہو اب ہم نے اسی کو copy کرنا ہے اور print کروائیں گے یہ بھی print کروائیں گے ایک ہم نے کیا کروانا تھا child process کی ڈی کو print کروانا تھا تو اس لئے یہاں پہ child process ڈی اور child process کے اندر جو thread ڈی ہے اس کو ہم نے print کروانا ڈی ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو پی آئی کا structure یعنی process information کا structure جو ہم نے لیا تھا اوپر ٹھیک ہے اس کو ہم dw process ڈی یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اس کی مدد سے ہم لے لیتی ہیں یہ ہمارے پاس آ گیا اور thread ڈی بھی اسی طرح ہی ہم نے لینی ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ڈی 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 پی آئی process structure کی مدد سے ہم کیا کروا رہے ہیں ڈی 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 ہمارا ہوتا ہے ڈی ور ٹائپ آپ نے یہ کہ ویسے پڑھا تو نہیں ہوگا کیوں کہ آپ پڑھنے والے ہیں نہیں آپ نے اس میں دیکھا ہوگا need quizzes بہ spray ڈی 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 ڈ sem تو یہاں پہ ہم نے کیا کروانا آ کیا ہم نے ان کو ایک چیز اس نے ہمیں دیت کی کونھی اسی ہے وہ کہتا ہے wade for a single object api انCLM process کو complete کروانے کے لیے ہم نے کیا کروانا ہے ہم نے یہی چیز لینی ہے ویڈ فور سنگل ابجیکٹ تو اس کو ہم کوپی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے کیا کروانا ہے پی آئی ڈاٹ ایچ پروسس اس کو ہم نے دیکھیں ہینڈلر ہم نے ایک لگانا ہوتا ہے ہینڈل پروسس کو ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے دوسرا ڈی ورڈ ہے اس کے ہم نے ٹائمز لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے انفن نائٹ سیٹ کر لیتے ہیں اس کو ابھی کے لیے ہم آپ اس میں ٹائم بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ان پراسسس کو کیا کروانا ہے کلوز بھی کروانا ہے کلوز ہم کیوں کروائیں گے پراسسس کو کیونکہ یہ چلتا رہے گا اور جب تک یہ نہیں بند ہوگا تب تک ہمارا جو پیرنٹ ہے وہ ایکزیکیوٹیبل فائل وہاں پہ شو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے کیا کروانا ہے کلوز ہینڈل اور اس کے اندر یہی چیز جو ہم نے ایک پراسسس تھریڈ کو ہم نے یہ کروانا ہے اور ایک بلکہ ہم یہاں پہ ہینڈل پراسسس کو ہی کلوز کرواتے ہیں دون کو یہاں پہ ہینڈل پراسسس کو ہم نے کلوز کروا دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز ہمارے پاس آگئی اب ہم نے اسی کو کوپی کرنا ہے اور یہ پراسس ہمارا ہم نے ایچ تھریڈ بھی لکھنا ہے ایچ تھریڈ ہمارا کیا ہوگا وہ کلوز کرے گا تھریڈ کو ٹھیک ہے نا یہاں پہ یہ جیسے ابریویشن بھی ہمارے پاس آگئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اف سٹیٹمنٹ یہاں پہ آ جائے گی اب اس کا ایلس پارٹ لکھتے ہیں ایس ایلس پارٹ ویسے بننا کیوں چاہیئے یہ کوئیز ہے آپ کے لیے ایلس پارٹ اس لیے بننا چاہیئے کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا نایم انفینائٹ سیٹ کروایا ہم نے آنگے گیٹ لاسٹ ایرر کی مدد سے ہم نے کیا کروانا ہے یہاں پہ اس نے دیا تھا ایلس سٹیٹمنٹ ہاں یہ ہے وہ کہتا ہے آپ نے گیٹ لاسٹ ایرر فنکشن یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اس کو کاپی کر لیتے ہیں اب یہ فنکشن بیلٹ ان فنکشن ہوتا ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو بنانا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ہم ہم اس کے لیے ایک چیز لکھیں گے ایک کوڈ لکھیں گے اور وہ کوڈ ہمارا کیا ہوگا وہ کوڈ ہمارا جسٹ ایک پرینٹ لائن ہوگی جس طرح سے ہم نے اوپر اپنے نیم اگرہ پرینٹ کروایا تھا ہم اسی کو ہی کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے پرینٹ کروا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا لکھتے ہیں ٹیکسٹ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایرر کوڈ ٹھیک ہے ایرر کوڈ ہمارا کیا آ جائے گا یہاں پہ جو فنکشن ہم نے یہاں سے کوپی کرنا ہے یہ والا آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ والا ہمارا پاس فنکشن آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کچھ نہیں کرنا اس کو رن کروانا ہے بلکہ یہاں پہ انٹ کا ہم نے من منی کے ریٹرن زیرو ٹھیک ہے جی اس کو سیو کریں آپ تو رن کرواتے ہیں اس کو تو سٹارٹ انفو کے اندر ہمارا پاس ایرر ہے ہو کہتا ہے سٹارٹ اپ انفو ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے ایس آئی کے اوپر اچھو یہاں پہ ہمارا پاس جو ایرر ہے دے رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ سمکولنی لگایا تھا پھر سے ہم اس کو کرواتے ہیں ایگزیکیوٹ یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایرر آ گیا ہے یہاں پہ ایرر دیکھنا پڑے گا اب اس کا یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایرر تھا تو یہاں پہ اس کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں ہم تو ابھی اس کی جو ایگزیکیشن ہوگی ہمارے پاس وہ کہتا ہے ایرر کوڈ ٹو اب ایرر کوڈ ٹو ہمارا کہاں پہ دے رہا ہے ای ٹھنک کہ وہ یہاں پہ ہمارا پاتھ کو صحیح طرح سے نہیں لے رہا ہے ٹھیک ہے تو پاتھ کو ہم نے کیا کروانا ہے صحیح طرح سے لینا ہے اب اس کے لئے آپ کیا کروا سکتے ہیں اپنا اس داکومنٹ کو چھوڑ دیں آپ نے یہاں سے اس کو کرنا ہے پرنٹ ٹیکس یہ والا کاپی کرنا ہے اس کو آپ نے جانا ہے آپ نے لوکل اور سی کے اندر یا پھر ہاں اسی کے اندر ہی چلے جائیں آپ اس کے اندر آپ نے یوزرز کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے اب جو آپ کا یوزر ہو جیسے میرا یہ پبلک یوزر ہے یا کوئی بھی ہے ٹھیک ہے پبلک یوزر کے آپ ڈاکومنٹ میں چلے جائیں اور یہاں پہ جا کے اس کو سیو کر دیں یہی والا آپ نے کیا کرنا ہے فائل کو یہاں سے کاپی کرنا ہے جو پاتھ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ کے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کروانا ہے یہ سلیش آپ نے دو مرتبہ دینی ہے کیونکہ اس کے پاتھ میں ہمارے جو سلیش ہے وہ دو مرتبہ یوز ہوگی error code 2 کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاتھ کے اندر error دے رہا تھا تو ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں ہماری چائل پراسس کی آئی ڈی ہے وہ بھی یہاں پہ آ گئی ہے ہماری چائل پراسس کے اندر thread کی آئی ڈی ہے وہ بھی یہاں سے print ہو کے آ گئی ہے اب آپ نے اس کی output یا پھر کونسی چیز کو آپ نے کروانا ہے submit آپ نے اس کو یہاں سے copy کرنا ہے print text.pp کی فائل کو اور یہاں سے آنا ہے آپ نے print text code اور اس کے اندر آپ نے کیا کروانا ہے paste کر دینا ہے یہ آپ کا print text کا code ہو گیا پھر آپ نے آنا ہے main code main code کے لئے آپ کی کونسی file ہے وہ main.cpp کی file اس کو آپ نے copy کرنا ہے یہاں سے اور آپ نے آنا ہے اور یہ main code کے اندر اس کو paste کر دینا ہے تو یہ آپ کا main code ہو گیا اور نیچے والا آپ کا print ہو گیا آپ نے اس کو save کرنا ہے پھر آپ نے اس کو submit کروا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری assignment کا solution تھا ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں thank you اللہ حافظ